بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کلوگ دوستو آج ہم آپ کو عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جکر قرآن شریف میں عرصر جگہ آیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی گجرے ہیں دنیا میں جب بط پرستی کا جور ہو گیا لوگ بطوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد بھی بط بناتے تھے اور بطوں کو خدا سمجھتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لگڑی کے بطوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وکوف ہیں یہ سب لوگ کہ ان بے جبان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوچھتے ہو یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان مگر وہ جواب دیتے کی جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں دوستو ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام اس میلے میں نا گئے ان کے پیچھے حضرت عبراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بڑے بت کھانے گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے اور کلاری جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندے پر رکھ دی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگتہ دے گی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں ہے تو بہت گصہ ہوئے اور یہ حرکت کس نے کی سب نے صبح حضرت عبراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے میں بھی نہیں گئے وہ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداوں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا وہ خود بتا دیں گے لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسا بیکار خداوں کو کیوں پوچھتے ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو کلالی بڑے بت کے کندے پر رکھی ہے یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے اس سے پوچھو یہ لوگ بہت نراج ہوئے اور ان کے باپ آجر سے شکایت کی کہ تمہارے بیٹے ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بدھ پرستی سے منع کیا اور عرج کیا کہ اے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی آجاب ناجل نہ ہو اس پر ان کے باپ بہت سخت نراج ہوئے اور کہا کہ آئیدہ تُو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنگ سار کر دوں گا اور کہا کہ تُو میرے پاس ہمیشہ کے لئے چلا جا اپنے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں لیکن تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا